جہن دوستو رات کے بج رہے ہیں ایک اور میں پرستت ہو آپ کے سامنے ایک نئی قبیتہ کو لے کے جس قبیتہ کا شیر شک ہے میں نہیں بتاؤ گی جس شیروں سے ہم سب جوچتے ہیں کچھ لوگ زیادہ کچھ لوگ کم کسی کو پارنگ سے لگتا ہے کسی کو ٹیچر سے لگتا ہے کسی کو سکول جانے کے نام بھی لگتا ہے کسی کو مامی پاپا کی ڈاٹ سے لگتا ہے کسی کو اچھائی سے لگتا ہے جی ہاں کریک پہچانہ ڈر 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 ویسے تو سبی کو ہی لگتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کی اسپیشلی کسی چیچ کے فو بیا سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اور اس بار میں آئی ہوں ان ڈرے ہوئے لوگوں کی آواز بن کے کیا سوچتے ہیں ان کو کیسا لگتا ہے ہمیں انہیں کتنا سپورٹ دینا چاہیے ہمیں ان کی حسی بلکل نہیں اڑانا چاہیے بلکل نہیں کبھی نہیں کیونکہ آگے جا کے یہی لوگ پھر اپنی انسیکیورٹیز اور ڈر کو لے کے پھر سوسائیڈ اٹیم کرتے ہیں تو ان کی بات میں آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں میری چھوٹی سی پویم کے دوارا آچھا کرتے ہوں کہ آپ لوگ کو اچھی لگے گی اور اگر آپ کبھی اکراؤس ہو ان کچھ ایسے لوگوں سے جو کی کسی سپیشل چیزوں کو لے کے بہت جالا ڈرتے ہیں باہر جانے میں ڈرتے ہیں یا موٹیور کہیں بھی جانے میں کچھ بھی کرنے میں ڈرتے ہیں تو آپ ان کا حوصلہ بڑھا ہے انہیں سپورٹ دے انہیں پیار دے انہیں آتن وشواس دیں کہ آپ کے ساتھ اب کچھ بھی برا نہیں ہوگا تو یہ چھوٹی سی پویم ان لوگوں کو بھیر سے گھبرا جاتا ہوں جاتے جاتے ایک دم رک جاتا ہوں جب لوگ ہوتے ہیں آس پاس اور بلکل اکیلا پر نہیں ہوتا ہے تب بھی اچانک خالی ویران سا ہو جاتا ہوں چلتے چلتے ٹھہر جاتا ہوں ڈراتی ہیں مجھے گزر چکی باتیں ڈراتی ہیں مجھے بیٹی ہوئی باتیں تیار ہو کر صرف دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہوں من ہوتا ہے آگے بڑھوں کھیلوں گھوموں سب کے ساتھ مستی کروں لیکن جانے کیوں من مجھے پیچھے کھیچتا ہے انتیکھی سی بیڑیوں سے جکڑ جاتا ہوں میں ہوتا تو ہے بہت اجالہ ہوتی ہے بہت ساری روشنی لیکن میں ایک بھینکر اندھیرے میں خود کو اکیلا کھڑا پاتا ہوں لوگوں کی آواز کان تک آتی ہے لیکن میں کچھ کر نہیں پاتا ہوں سب شاید صحیح کہتے ہیں ڈر پوک ہوں میں ذرا ڈر جاتا ہوں بیمار ہوں شریح نہیں من سے بھی اچانک سے رونے لگ جاتا ہوں لگتا ہے سب بے رنگ کھالی کھالی دور دور تک مجھے دکھتی ہے صرف ویرانی اندھیرے ویران جنگل میں کھو جاتا ہوں کئی لوگ مجھ تک نہ پہنچ پائے جانے ایسے کونسی جگہ چھپ جاتا ہوں میں تھک جاتا ہوں کبھی پیٹ دکھتا ہے کبھی ہاتھ تکلیفوں کی پوٹلی بن جاتا ہوں میں کچھ نہیں چاہتا میں بس اب اس درد کی ٹھہر ہو اور میرے کھالی پن کی اب بس ہو ملے مجھے کوئی ساتھی جسے میرے مند کی بھی خبر ہو دھونڈ لے وہ مجھے جہاں میں چھپا ہوں اور لے چلے وہ بھی مجھے اس بھور کی اور لوگوں کے بیچ میری بھی بات ہو باتوں باتوں میں ہسی مزاک ہو کوئی ڈر نہ ہو کوئی درد نہ ہو صرف میرے سنسار میں پیار اور خوشیاں ہو اب آرزو یہی ہے کہ بھگوان مجھے ماف کریں میں نے اگر کچھ گلت کر دیا ہے تو مافی دیں لیکن اب روح کو میری سکون دے میرے دیماغ کو شانتی دے میرا من جو عجیب سے کھالی پن یا کہیں تو کالے پانی کی سزا بھگت رہا ہے میری بیڑیاں جو مجھے باندھے رکھتی ہے من کو ان سب کو توڑ دے اور مجھے اجالہ دے صرف پیار دے حوصلہ دے اب مجھے سکون دے جہن دوستو یہی تھی میری پیش کرش تو اگر آپ تو ایسی کسی لوگوں سے روب روب ہوتے ہیں تو ان کی مدد ضرور کریں ایسی حوالے مگر سے سکیں دے لنے درستے ہیں لنے درستے ہیں لنے درستے ہیں